السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنائیں گے مطن کھی چڑھا بہت ہی تیسٹی بات بہت ہی ایزی طریقے سے ہمارے طریقے سے بنائیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کہا ہے ہری مونگ لے لیا ہے میں نے اس کے اندر ہری اکھی مونگ جو آتی ہے وہ میں نے دو سو گرام لی ہے چانہ دال دو سو گرام لی ہے مونگ کی دال میں نے یہاں پر دو سو گرام تور دال دو سو گرام اور جو مسور دال ہوتی ہے وہ بھی میں نے یہاں پر 200 گرام لیے اوڑت کی دال بھی میں نے 200 گرام لیے ساری دالوں کو میں نے رات بھر بھی گوکے رکھ لیا اب صوبے میں اٹھ کے میں نے اس کو چار سے پانچ مرتب اچھے سے واش کر لیا پھر ایک کوکر لی لیا کوکر کے اندر یہ ساری ڈالے دالیں گے دو گلاس جتنا پانے ڈالیں گے پھر اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون جتنا گرم مسالہ پاودر اس کے بعد میں ہاف ٹی سپون جتنا ہم ڈال دیں گے اس میں ہلدی پاودر اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دیں گے ایک چھوڑی سی پیاز اور ادھرک لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو کوکر کا لیڈ لگا دیں گے اور کوکر ساری دالیں جو ہے پوری گلنے تک اچھے سے پکا لیں گے اچھے دالیں جب تک گل رہی ہے تب تک میں یہاں پر بتا رہی تھی ہوں اس میں پانے ڈال کے اس کو wash کر لیں گے اور اس کو ہم الگ اُبال کر لیں گے اگر اس کو دالوں کے ساتھ میں آپ اُبال ہو گے تو یہ نینچے جلدی لگ جاتے تو پھر وہ آپ کو جلا ہوا ٹیسٹ آئے گا اس کے لئے میں نے اس کو الگ boil کیا ہوا ہے تو اس کو الگ boil کر لیں گے ابھی تو یہاں پر دیکھئے یہ جو دالیں ہیں وہ اچھے سے پک گئی ہے اور یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا جاؤ اور لابسی وہ میں نے اچھے سے اس کو اُبال دی مشی ہونے تک اس کے اندر میں نے کچھ نہیں ڈالا ہے نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اس میں کوئی مسالہ ابھی یہاں پر میں نے پچ پیاز لی ہے جس کو ہم اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے آچھا اس میں سے جو ون فوت پارٹ جو ہوگا نا پیاز کا وہ ہم نکال کر سائیڈ میں مطلب کی کھچڑا بنانے میں یوز کریں گے باقی تو ہم اس کو گارنش میں یا سرف کرتے ہیں ٹائم ہی یوز کریں گے تو یہاں پر دیکھیں بس اتنا ہی کلر آنے تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ اگر آپ فرائی کرتے ہونا پیاز کا کلر ہو جاتا ہے بلیک ڈرائی ہونے کے بعد میں بس دیکھیں اب یہ ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور نکال کر ہم اس کو سائیڈ میں رکھ لیں گے ابھی یہی جو آئل ہے نا اس میں سے ہم لے لیں گے ون فوت کب جتنا آئل اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا یہاں پر دیکھیں چھے میں نے یہاں پر کالی مرچ ڈالی ہے چار میں نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے ڈالچینے کی ٹکڑے ڈالے تین میں نے یہاں پر ہری الائچی ڈالی ہوئی ہے چھے سے سات میں نے یہاں پر لانگ ڈال دی ہوئی ہے اب اس کے بعد میں دیکھیں یہاں پر میں نے لیا ہوا ہے دیڑ سو گرام جتنا ادرک لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ دیڑ سو گرام میں نے لیا ہوا ہے تین待 ابھی کیا کریں گے۔ اس کو ہم رکھ لیں جب تک کچھے سمیل نہیں چلے جاتی تب تک ہم اس کو رکھ لیں گے تو یہاں پر اچھے سے بھون گیا ہے الل disposu ممکیں چھوٹے اس کو ہم رکھ لیں گے اور اس کو ہم رکھ لیں گے جب تک یہ کا بہت ہوسکہ یہاں پرсл�� کا پھول ہے اور میں نے کچھے چھوٹے کی اوال دedd ہا ہے کے لائے سے یہاں پر دیکھیں دھنیہ پوڑڑ نعم económ Syور کشمیری لال مرچ پاورڈر ھاپ ٹیبل سپون جتنا ہی کشمیری لال مرچ پاورڈر زیادہ نہیں ڈالایا ہے کشمیری لال مرچ پاورڈر سالٹ ایس پریو ٹیز جائے گا اب اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے کیونکہ اس میں میں نے ہری مرچ استعمال کی اس کے لئے میں نے اس میں لال مرچ کم ڈالی ہے اچھا ابھی ایک کلو جتنا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کو پاس سات مرچ اچھے سے یہ مسالوں میں ہم بھون کر لیں گے اب اس کے اندر دیکھیں یہ اچھے سے بھونے گیا اب اس کے اندر تین سو گرام جتنا ہم دہی ڈال دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور کوکر کا لیٹ جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے اور گوشت کو گلنے تک اچھے سے ہم پکا لیں گے تو یہاں پر دیکھئے ابھی گوشت کو گلنے تک دیکھیں ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ اچھے سے گلہ ہے یا نہیں گلہ ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں گوشت ہے ابھی تک گلہ نہیں ہے تو میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں آپ نے اس کے اندر بیکنگ سوڑا ڈالنا ہے بیکنگ سوڑا ون فوٹ ٹی سپون ڈالنا ہے اور کوکر کا لیٹ بند کر دینا ہے اور آپ نے چار سے پانچ اور وزل لے لینی ہے تو یہاں پر دیکھیں چار سے پانچ وزل ہو گئی ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ گوشت جو ہے وہ گلہ ہے یا نہیں تو جبھی بھی اگر آپ کے پاس میں ایسا تھوڑا سا دیکھیں گوشت اچھے سے گل گیا ہے نہیں گوشت گلتا ہے اور ویسا اگر آپ لے لوگیں تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ گوشت کے ساتھ میں آپ نے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں گوشت کے ساتھ میں آپ نے ڈال دینا ہے بیکنگ سوڑا تو اس سے گوشت جو ہے وہ جلدی سے گل جاتا ہے اچھا بھی یہ جتنا بھی اوائل جو نکلا ہے وہ ہم سائیڈ میں نکال کے رکھیں گے جب ہم کھٹڑا سف کریں گے تبھم استعمال کریں گے اچھا ابھی یہاں پر دیکھیں ڈال جو جو میں نے دیکھیں آپ کو بتایا ہے جو oneself اسے نہیں پکا لیں15 set جب تک کے بعد میں انوازیued جو 6 میں میں نے اس کو اچھے سے پکا لیا ہے چلاتے چلاتے پکانا ورنہ نیچے سے یہ لگ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا ہرا دھنیا اور تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے یہ پیاز تلیوی پیاز اور یہ اوپر سے ہم مسالہ ڈال دیں گے سوری آئل ڈال دیں گے مسالہ بولتی ہی آئل ڈال دیں گے اچھا جب آپ اس کو سوف کر ہوگے نا تو آپ نے اسی طریقے سے سوف کرنا ہے دیکھیں میں نے کیا کیا تھا سیم وہی پروسس کیا ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اور پیاز ڈال دیا ہے اور نیمو سائیڈ میں رکھ دیا ہے سوف کرنے کے لئے تو دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کی ہے بتائی ہے تو اگر ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک شیئر چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا